سب سے پہلا سوال اصولی اختلاف ہے تو تنقید کس طریقے سے کی جائے آج یہ شخصیت کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کے فکر کے بارے میں وہ ہیں ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب آپ نے یقیناً ان کا کام پڑا ہوگا دیکھا ہوگا موجودہ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید پڑے ایک ازہان ہیں مذہب کی طرف متوجہ ہوئے انہیں ڈاکٹر صاحب کی فکر کو بغور پڑھا اور اس سے بہت ایک طریقے کا اثر بھی انہوں نے حاصل کیا مجھے بتائی گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے متعلق اس زمانے میں کیا کیسے آپ ان سے متعارف ہوئے ان کے افکار کا خلاصہ کیا ہے کسی علم کی روایت سے وہ جڑے ہوئے ہیں یا کوئی نیا نظام فکر دیتے ہیں اور آپ کا جو مکتبہ فکر ہے آپ کا جو سکول آف تھوٹ ہے اس میں اور ان میں کہیں پہ جا کر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کی نویت کیا ہے ڈاکٹر صاحب بڑے جید اہل علم میں سے ہے میں ہمیشہ ان کے لیے اپنے دل میں احترامی کے جذبات پاتا رہا ہوں مجھے ان سے متعارف ہونے کا موقع تو ایک بڑی منفی صورت حال میں ملا ایک زبانے میں ان کو ایک پاکستان کے بڑے ادارے کا سربراہ بنایا گیا تھا ادارہ تحقیقات اسلامی شاید اس وقت کچھ نام مختلف تھا لیکن اب اس ادارے کا وہی نام ہے اور یہ اسلامی یونیورسٹی سے متعلق تھا یہ ادارہ قائم بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ ایوب خان صاحب پہ زمانے میں یہ بحث تھی اور یہ بحث تو خیر پاکستان بننے کے بعد ہی پیدا ہو گئی تھی کہ اب اگر ہمارے دین کو ہمارے معاشرے سے ہماری ریاست سے ہماری سوسائٹی سے متعلق ہونا ہے تو اس میں جو مسائل بظاہر محسوس ہوتے ہیں ان کا کیا حل کیا جائے گا یہ یاد ہوگا کہ سید سلمان ندوی صاحب کے ساتھ علامہ اقبال کی ایک گفتگو بعض لوگوں نے نکل کی ہے کسی موقع پر انہوں نے کافی سخت لب و لہجے میں یہ کہا کہ یہ کیا طلاق کا قانون ہے یعنی اس کی تو کوئی کل سیدھی نہیں ہے علامہ اقبال نے کہا بہت سخت تفسرہ کیا اس لیے کہ قانون کو جانتے تھے اور اس کے مسائل سے بھی واقف تھے اس طرح کے بہت سے معاملات ہمارے ہاں جو ایک فکھی سانچہ بنا ہے جس میں احکام بتائے گئے ہیں شریعت کے حدود بتائے گئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان میں کیا لحاظ رکھنا ہوگا تو اس کے بارے میں دور حاضر میں یہ سوالات پیدا ہو رہے تھے سوالات ہر دور پہ پیدا ہوتے ہیں لیکن زمانے اور تمدن کی تبیری کے ساتھ بعض سوالات محض سوالات نہیں رہتے وہ ذہنی مشک نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسے سوالات بن جاتے ہیں جو سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کو اگر نہ حل کیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا دیکھا جائے گا کیا نہیں دیکھا جائے گا اس کی میں ایک مثال دوں گا سوت کا بسلہ ہے رہا سوالات بھی رہے لوگ سود لے بھی لیتے تھے سود خار لوگوں کے خلاف کاروائیاں بھی ہوتی تھی لیکن بینکاری کا ادارہ جب وجود میں آیا تو معاملہ اب صرف یہ نہیں رہا کہ آپ نے مضمت کے دو لفظ کہنے ہیں کوئی ایک آدمی کہیں کاروبار کر رہا ہے سودی تو اس کو جا کے پکڑ لینا ہے پوری معیشت اس ادارے پر منحسر ہو کے رہ گئی اب معاملے کی نویت وہ نہیں رہی تو اللہمہ اقبال کے پیش نظر کیونکہ یہ تھا کہ اب اس سارے فقی نظام کو ریکسٹرکٹ ہونا چاہیے یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں یہ کس طرح بنا ہے کن احساسات پر قائم ہے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے خطبات کا نام ریکسٹرکشن اپلیجیس تھاؤٹ ان اسلام رکھا یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید اس کو اب دوبارہ دیکھا جائے یہ میں نے اس لیے عرص کیا کہ یہ سوالات تھے اور ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ بحث موجود تھی پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے یہ کہا جا رہا تھا ہمارے علماء مطالبہ کر رہے تھے کہ یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے اسلامی نظام سے متعلق سیاسی مباعث کیا ہے اس سے متعلق معاشرتی مباعث کیا ہے یہ سب اس وقت موضوع بحث تھے یہ معلوم ہے کہ جو ہمارے ہاں آئیلی کمیشن کی ریپورٹ آئی اسی زمانے میں آئی پھر آئیلی قوانین انہی کی بنیاد پر بنے جو اس وقت بھی کچھ ترامیم کے ساتھ پاکستان میں نافذ ہیں تو یہ صورتحال یا یہ پس منظر تھا جس میں یہ ادارہ بھی بنایا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ اس میں ایسے اچھے اہل علم ہو کہ جن کے ہاں جندت بھی ہو جن میں ہاں فکر کی ندرت بھی ہو وہ چیزوں کو تقلیدی ذہن سے نہ دیکھتے ہوں اور اس طرح دیکھیں کہ جس سے ہمارے مسئلے بھی حل ہوں دین سے بھی ہمارا تعلق قائم رہے میں کیونکہ لوگوں کی نیت پر کوئی بات نہیں کرتا تو یہی توقع کرنی چاہیے یا حسن اظن رکھنا چاہیے ایک بڑی دیانتداری سے یہ سوچا گیا اس میں یہ معلوم ہے کہ لاہور میں ادارہ ثقافتہ اسلامیہ تھا اس میں مالانہ حنیف ندوی صاحب نے برسوں کام کیا ہے مالانہ جعفر شاہ صاحب پھلواروی نے کام کیا ہے ایسے ہی خلیفہ عبدالحکیم ایک لمبے عرصے تک مہا رہے ہیں تو آئیلی کمیشن کے اس وقت کے مباعث میں ان لوگوں کا بھی بہت کردار رہا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرح کے جید اہل علم میں سے تھے اور چونکہ انہوں نے اسلامی علوم کی تعلیم بھی پائی تھی اور اسی طرح جدید علوم سے بھی واقع تھے دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں انہوں نے کچھ وقت گزارا تھا ان کو بھی یہ خدمت سفرد کی گئی تو اس موقع کے اوپر جو ان کے خلاف ایک مہم چلی پاکستان میں اچھا ظاہر ہے کہ ایک اسکول کا طالب علم برائے راست علمی طریقے سے تو اس زمانے میں واقع نہیں ہو سکتا تو اس منفی مہم کے ذریعے سے ان کا نام کانوں میں پڑھا اچھا تو اس لیے خیال ہوا کہ اب ان کو پڑھنا بھی چاہیے چنانچہ پھر اس کے بعد میں نے کالج کے زمانے میں ان کی تصنیفات کو دیکھا ان کو پڑھا سمجھنے کی صحیح کی اور اس میں شوا نہیں ہے کہ جیسے اللامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے مدہ اور مقصد سے قطع نظر آپ کو کتاب اس کا اپروچ کیسے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کیا مسائل ہیں وہ متاثر کرتا ہے ٹھیک ڈاکٹر فضل الرحمان کے ہاں یہ چیز ایک منظم فکر کی صورت اختیار کر گئی ہے یعنی اسلام کیا ہے اسلام جو کچھ بھی ہے وہ اپنی تاریخ میں اپنا ظہور کیسے کرتا ہے اس ظہور کے نتیجے میں جو ایک اسٹرکچر بنتا ہے وہ کیسے اہد بہد اپنے آپ کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات کو اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کس طرح ایک اچھے معاشرے میں تبدیل کرتے ہیں خلفاء راشدین اس کو اس کی روح میں کیسے سمجھتے ہیں اور پھر اس میں کیا نیا رنگ پیدا کر دیتے ہیں نئے اقنامات کرتے ہیں اور بتدریج مسلمان امت کیسے اس کو دیکھتی چلی جاتی ہے اس کو وہ اپنی تعبیر میں سنت کہتے ہیں یعنی قرآن مجید نے جو مقاصد متین کر دیئے جو بنیادی چیزیں تیہ کر دیں جو آپ کو دین دے دیا وہ ظاہر ہے کہ عملی ظہور اختیار کرے گا تو یہ عملی ظہور محض پیغمبر کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ اہد بہد اصل میں اس پوری امت کا عمل بنتا چلا جاتا ہے یہ میں نے ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے تو اس بات میں بھی اپنا ایک وزن محسوس ہوتا ہے چنانچہ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے کا موقع بھی ملا ان کو پڑھنے کا موقع بھی ملا پھر ان کے بعض اور شاگردوں کی چیزوں سے بھی استفادے کا موقع ملا جیسے کہ ڈاکٹر خالد مسعود ہیں جیسے کہ پروفیسر منظور احمد ہیں یعنی یا ان کے شاگرد ہیں یا ان سے استفادہ کرتے ہیں یا ان کے فکر کو صحیح سمجھتے ہیں ان کی چیزوں کو بھی جب دیکھا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ پورا کا پورا نظام فکر ہے تو میں نے اس کو دلچسپی سے دیکھا جس طرح کہ میرا طریقہ ہے مجھے کسی سے کوئی نہ نفرت ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے علم کی دنیا اصل میں نفرتوں اور محبتوں کی دنیا نہیں ہے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے ہر ایک سے استفادہ کرنے کی غرض سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے ہی میں نے ان کی تصنیفات کو پڑھا ہے کیا وہ بنیادی استراب ہے ڈاکٹر صاحب کے ہیں اس طرح ہم نے پرویس صاحب پر گفتو کی تھی باقی علماء پر بھی ہم بات کرتے ہیں اقبال پر بھی بات ہوئی تھی کہ ایک استراب ہے کہ یہ جو فکھی سٹرکچر ہے موجودہ مذہبی فکر ہے یہ جدید دنیا کے تقاضوں سے ریلیٹ ہوتی بھی نظر نہیں آتی بہت سارے ایسے سوالات ہیں مغرب کے اندر جمہوریت کا انقلاب آیا ہے انڈسٹریل ایولوشن نے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے حریت فکر آزادی استدلال مذہبی مقدمات بہت تقلید کے دامن استراب کیا تھا ڈاکٹر صاحب کا اور اس سے استراب کے لیے جو انہوں نے حل پیش کیا وہ حل علامہ اقبال اور پرویز صاحب جن کے ہاں بھی اسی درکہ کر استراب رہا اس سے کس درجے مختلف تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حل انہوں نے پیش کیا یا جس طرح دیکھا اس کی اساسات آپ کو اقبال کے ہاں ملتی ہیں پرویز صاحب کا نکتہ نظر ہی بلکل الگ ہے وہ چیزوں کو بلکل اور زاویے سے دیکھتے ہیں اور جس زاویے سے دیکھتے ہیں اس کے اس بات کے لیے طریقہ بھی بلکل الگ اختیار کرتے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے ہاں توجیہ تعویل تفسیر ترجمہ کا وہ طریقہ نہیں ہے اس وقت ظاہر ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ پرویز صاحب کے طریقے پر تفسرہ کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا غلطی ہے کیا صحت ہے لیکن بنیادی طور پر ایک مختلف اپروچ ہے پھر یہ کہ اس دنیا کے اندر اسلام کا ظہور ایک نظم کے طور پر ہو تو وہ اس کو نظام ربوبیت کہتے ہیں پرویز صاحب اور اس کو اگر آپ اس کی تحلیل کر کے دیکھیں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم و بیش وہی چیز ہے جس کو آپ سپرچول سوشلزم سے تعبیر کر سکتے ہیں یعنی ایک روحانی اشتبالیت تو اس کا کسی اور وقت میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاں اس طرح کی چیز نہیں ہے اصل میں جو پرابلم ہے اس کو متین کرنا چاہیے ایک طالب علم کے طور پر وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی فکر ہے وہ دین کا مقصد کیا متین کرتا ہے کس لیے ہے دین یعنی اللہ تعالی نے یہ دین آپ کو دیا یہ ہدایت آپ کو دی پیغمبر اس کے لیے بھیجے کیا چیز ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیا چیز حاصل کرنا مقصود ہے تو اس کو فراموش نہ کریں کہ جس وقت یہ سب لوگ غور کر رہے تھے اس وقت بڑا غلغلہ تھا عالم اسلام میں اس چیز کا کہ اسلام در حقیقت ایک نظام ہے یہ نظام کی حیثیت سے پوری دنیا پر اپنے غلبے کو قائم کرنا چاہتا ہے اور یہ نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اس نظام کے بغیر دنیا میں سلا و فلا پیدا نہیں ہو سکتی دنیا کو اصل ضرورت یہی تھی کہ اس کائنات کا خالق خود وہ نظام دے جس کے تحت سیاست معیشت معاشرت یہ سب چیزیں وجود پذیر ہو یہ اس وقت کی فضا ہے جو پوری طرح قائم تھی اور میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ خود پاکستان میں یہ بحث تھی بہت سے دوسرے مسلمان ممالک میں یہ بحث تھی کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اب یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے یہ اسلامی نظام کی استلعہ وجود میں آئی اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کی تحریکیں اٹھیں اسلامی نظام کیا ہے اس کے خد و خال واضح کرنے کے لیے بہت سا لٹرچر وجود میں آیا یہ ایک زندہ بحث تھی اس وقت اور بہت بڑے پیمانے پر مشرق سے مغرب تک ہو رہی تھی جماعت اسلامی کر رہی تھی مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی کر رہے تھے جماعت اسلامی کے فکر کے تحت پیدا ہونے والے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے علماء کر رہے تھے اس سے آگے بڑھ کر مصر میں اخوان کی پوری تحریک یہی بحث کر رہی تھی تو ایک بڑی غیر معمولی فضاتی جس میں اس زاویے سے دین کو دیکھا جا رہا تھا علامہ اقبال کے ہاں اس سے ذرا ہٹ کر جو ایک معاشرت پیدا ہوتی ہے یعنی آخر ظاہر ہے کہ اسلام جس طرح کے اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک مذہب نہیں ہے محض وہ ایک تمدن ہے تو یہ ایک تمدنی ظہور ہوتا ہے جو انسانوں کے باہمی ریلیشن میں ہوگا ان کے باہمی تعلقات میں ہوگا اس کی کیا بنیادیں ہوں گی تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنی دانست میں یا اپنے نکتہ نظر سے اس کی ایک تصویر لفظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے سپیرچول ڈیموکریسی روحانی جمہوریت یہی تعبیر اور ریکنسٹرکشن میں اختیار کی ہے تو اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے وہ روح کدھر ہے یعنی دنیا ہے دنیا میں ہمارا عمل ہے دنیا میں ہمارے طریقے ہیں دنیا میں ہماری سیاست ہے دنیا میں ہماری معیشت ہے آپ اس کو نظام کے حوالے سے دیکھیں خالص سیاست کے حوالے سے دیکھیں معاشرت کے حوالے سے دیکھیں انسانوں کے باہمی روابط کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جتنی بحثیں ہیں کوئی کموں بیشی ایک سو سال تک ان میں حدف یہ ہے کہ اسلام انہی میں سے کسی چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے جب آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو یا آپ یہ کہیں گے کہ اسلام ایک نظام چاہتا ہے یا آپ کہیں گے دنیا میں خیر و فلا اور صلاح چاہتا ہے یا آپ یہ کہیں گے کہ اس دنیا کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو صحیح حفاظت حاصل ہو اور ان کے حقوق کا تحفظ ہو اور یہ چیزیں میسر ہوں یا آپ کہیں گے کہ وہ ایک اچھا امدہ جسٹ اور عدل پر مبنی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے تو یہ جو مقاصد کا تنوہ ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سب میں جو خدا کی ہدایت خدا کی دعوت ہے اس کا رخ اس دنیا کی طرف بیسیت مجموعی اب جب اس لحاظ سے آپ اسلام پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں گے تو سب سے پہلی نگاہ آپ کی کس چیز پر پڑے گی اس فقی سٹرکچر پر پڑے گی جو آپ کو میراس میں ملا ہے یعنی قرآن آیا سنت قائم ہوئی حدیثوں کا ایک بڑا زخیرہ لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا یہ سب تو ہو گیا پہلی دوسری تیسری صدی میں سامنے آ گیا لیکن پھر اس کی بنیاد کے اوپر ایک قانونی ڈھانچہ بنا اس قانونی ڈھانچے کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کے ہر ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اسلام کے مقاصد کا تعلق پیدا کیا گیا یا اسلام کی شریعت کا تعلق پیدا کیا گیا ہے یا اسلام کے احکام کا تعلق پیدا کیا گیا ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے کوئی اگر بڑی فق کی کتاب اٹھا لیں مثال کے طور پر سرخصی کی مبسوت اٹھا لیں یا اور اسی طرح کی ہدایہ ہی اٹھا لیں تو آپ کو اندانہ ہو جاتا ہے کہ کوئی زندگی کا صوبہ ایسا نہیں کہ جس میں ہمارے فقہاں نے کچھ قانون سازی کر کے کہیں عرف کی بنیاد پر کہیں مسلحت کی بنیاد پر کہیں استحاب کی بنیاد پر کہیں برائے راست قرآن سنت کی بنیاد پر کہیں مسلمانوں کے اجماع کی بنیاد پر ایک پورا کا پورا ڈھانچہ آپ کو فرام نہ کیا ہو تو یہ اب آپ کے پس منظر میں ہیں وہ علامہ اقبال ہوں وہ مالانا سید عبداللہ صاحب بودودی ہوں وہ ڈاکٹر فضل الرحمن ہوں وہ پرویس صاحب ہوں جو بھی آدمی دین پر دیانتداری سے غور کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے اس کے سامنے جو تصویر آئے گی دین کی بحیثیت دین وہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہ اگر نظام ہے وہ ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اگر دنیا میں تبدیلی چاہتا ہے وہ دنیا کی صلاح و فلا کا کوئی منصوبہ رکھتا ہے تو اس میں کس چیز پر پڑے گی آپ کی فکر پر نگاہ پڑے گی سب سے پہلے جب آپ فکر کو دیکھتے ہیں تو جیسے میں کئی مرتبہ توجہ دل آ چکا ہوں کہ وہ بہرہ لیکن انسانی کام ہے تو انسانی کام سے جو تصویر بنی ہے وہ بیشتر مقامات کے اوپر اس سوسائٹی سے موجودہ تمدن سے اس میں پیدا ہونے والے تغیرات سے اپنی ریلیمنس نہیں پیدا کر پاتی یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز کیسے ہوگی یہی وجہ ہے کہ اقبال نے جب یہ دیکھا کہ اس بات کے آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ اب ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو جائے گی بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کی حکومتیں بنیں گی تو انہیں فکر لاہق ہوئی پھر تو سب سے بڑھ کر مذہبی فکر کیری کنسٹرکشن درکار ہوگی کیونکہ نظام رائج ہوگا تو پھر عملی مسائل لیکن ہمارا مذہبی طبقہ اس بات ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں یعنی اس کا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دین دیا تھا اس کو جلیل القدر اہل علم نے اہد بہت سمجھا اس کے نتیجے میں ایک فکھ وجود میں آئی اصل میں فکھ ہی وہ سارا ڈھانچہ ہے باقی جو بحثیں ہوتی ہیں علم کلام کی بحثیں عقائد کی بحثیں اس طرح کی بحثیں وہ سوسائیٹی سے اتنی متعلق نہیں ہوتی قانون ہے ذابطہ ہے احکام ہے عوامر ہے نواہی ہے یہ متعلق ہوتے ہیں تو ان کے تعلق کو جو فکھ میں ایک آپ کے سامنے تصویر دی گئی ہے ہمارا مذہبی طبقہ وہ لوگ کے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ جو اپنے آپ کو ہنفی شافی مالکی کہتے ہیں یا ٹریڈیشن سے مابستہ سمجھتے ہیں یا روایتی علم کے حاملین ہیں وہ تو اسی لحاظ سے دیکھیں گے اور اسی بات پر اسرار بھی کریں گے کہ یہ جیسے کہ ترطیب پا چکی ہے اب کوئی نیا مسئلہ آیت دیکھ لیں گے اجتہات کر لیں گے لیکن یہی صحیح ہے اچھا ایک لمبے عرصے سے ان کی تربیت عملی لحاظ سے بھی یہی ہوئی ہے یہ معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں بھی ان سے پہلے عباسیوں کے ہاں بھی اور ان کے زیر اثر جو باقی سلطنتیں قائم ہوئیں جیسے مغلوں کی ہے خوازن شاہی ہے سلجوکیوں کی ہے جتنی بھی ہوئیں ان میں کسی نہ کسی درجے سے ہنفی فک ہی ہمارے ہاں قضاء کی فک رہی یعنی جو عدالتی نظام ہے کوئی بھی حکومت قائم ہوگی تو وجود میں آ جائے گا یہ بنو میہ کے زمانے میں وجود میں آ گیا تھا لیکن بنو میہ کے زمانے تک کبوں بیش ایک صدی میں اس نے ایک باقاعدہ منظم سسٹم کی صورت اختیار نہیں کی گئی جگہ جگہ قاضی حضرات کا تقرر کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنے علم کی حد تک فیصلے کرتے رہتے تھے لیکن عباسیوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا جس پہ آج کے زمانے کی اسطلعہ کے مطابق قاضی ابو یوسف کی جو امام ابو حنیفہ کے بہت جلل قدر شاگرد ہے اور ایک بڑے عالم ہے ان کی حیثیت کموں بیش وہی تھی جو چیف جسٹس کی ہوتی ہے انہوں نے ہی ساری سلطنت میں قاضیوں کا تقرر کیا تو حنفی فک ایک لحاظ سے سوسائٹی سے بھی متعلق رہی تھی قاضی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے تھے فیصلوں کی رودادیں موجود تھیں بہت سے فتاوہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ مرتب ہو چکے ہوئے تھے پھر بڑا سفر بھی تھا یعنی ادھر بغداد سے اور ادھر کوفے سے جو کافلہ چلا تھا وہ ماوراہ نار سے ہوتا ہوا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا تھا بہت سے مدارس میں اس کو پڑا جا رہا تھا پڑایا جا رہا تھا اس پر بحثیں ہو رہی تھی تو لوگوں کا خیال یہی تھا ہمارے علماء کا خاصتہ آج بھی یہی خیال ہے ان کا کہ یہ تو ایک مرتب منظم نظام ہے صدیوں سے اس کو ہم نے بنایا ہے اس میں کوئی ریکنسٹرکشن کی یا اس کو ادھرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا دیکھ لیں گے اس کو اور نئے مسئلے ہی موضوع بننے چاہیے جو فقہہ کر چکے ہیں اس پر یہ امت ایک طرح کا اجماع رکھتی ہے اور اعتماد بھی رکھتی ہے اور ان کے ساتھ بڑی عقیدت بھی رکھتی ہے تو اسی کو بنیاد بننا چاہیے ادھر مغرب میں تو اگرچہ نظام باقی نہیں رہا اور خاص طور پر اندلوس کا معاملہ ختم ہو گیا لیکن وہاں بھی تاریخی طور پر مالکی فقہ کموں بیش نہیں مراحل سے گزر چکی تھی یہی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی تھی اور بعض دوسرے جو علاقے ہیں مشق بیت کے علاقے کہنا چاہیے وہاں شافعی فقہ یہی کموں بیش معاملہ تھا تو ایک روایت ایک تاریخ بن چکی تھی اس کے پیشے اسی کو سامنے رکھ کر مذہبی علم مطالبہ کر رہا تھا کہ اسلام آنا چاہیے اسلامی نظام ہونا چاہیے معاشرے سے اسلام کا تعلق پیدا ہونا چاہیے معاشرے کی اصلاح ہوئی اس سے سکتی ہے آؤ دنیا کو دکھاؤ اس فقہ کو نافذ کر کے اس سے ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں کیسے ہوتی ہیں تو ایک تصویر تھی جو ہمارے سامنے آرے یاد ہوگا آپ کو اقبال نے خط لکھا تھا محمد علی جناہ قائدہ عظم محمد علی جناہ کو تو اس میں بھی یہ کہا کہ برسوں کے غور کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید ہمارے ہاں جو غربت ہے خاص طور پر یہ پنجاب کے علاقوں میں اس کا کوئی حل ہماری فکر میں نکل آئے گا تو یہ یعنی تردد تزبزب کیا یہاں حل نکلے گا وہاں حل نکلے گا یہ سب کچھ پس منظر میں موجود تھا اس کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ جو جدید فکر پیدا ہونا شروع ہوا اور جو علامہ اقبال کے ہاں ایک بہت عالی فلسفیانہ سطح پر بیان بھی ہو گیا وہ لازمان لوگوں کو متاثر کرے گا ڈاکٹر فضل الرحمان نے اسی پر اپنے فکر کی بنیاد اٹھائی ہے یعنی وہ اس کو تاریخیت کے خاص پس منظر میں بیان کرتے ہیں یعنی یوں بیان کرتے ہیں کہ دین اصلاً کسی فکھی یا قانونی ڈھانچے کو قائم کرنے کے لیے نہیں آیا وہ اصلاً کچھ مقاصد لے گیا آیا ہے اور یہ مقاصد کی بیعث بھی اس سے پہلے ہمارے ہاں اصولین کر چکے تھے ایک عمومی تصور قائم ہو گیا تھا کہ اس دنیا اس دین سب کچھ کی مسئلت کا تقاضی رکھ سامنے رکھ کر جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ انسانوں کی مال کی حفاظت ہو جان کی حفاظت ہو عقل کی حفاظت ہو دین کی حفاظت ہو یعنی یہ گویا حفظ کا ایک تصور تھا اس کو سامنے رکھ کر شریعت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے اسلامی نظام اللہ کی شریعت کا دنیا پر غلبہ ایک اچھی معاشرت ایک جس سوسائٹی یہ جو ہے لیکن وہ ہوگی کیسے یہی چیزیں ہوگی نا یعنی لوگوں کی جان کی حفاظت ہو مال کی حفاظت ہو عقل کی حفاظت ہو دین کی حفاظت ہو تو ان چیزوں کو مقاصد کی حیثیت دی جا چکی تھی شاتوی اس پر بڑی عالی کتاب لکھ چکے تھے موافقات کی صورت میں اقبال بھی اس کا حوالہ دیتے بلکہ میں موافقات سے واقف ہی اصل میں اقبال کے اس حوالے سے ہوا تھا اس کے بعد میں نے اس کتاب کا مطالع کیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ساری صورت حال تھی اس پس منظر میں یہ فکر ڈیولپ ہوا کہ اصل میں جو مقاصد ہیں دین کے ان کو سامنے رکھا جائے اور پھر یہ خیال نہ کیا جائے کہ ایک فقی دھانچہ ایک سنت ایک احکام کا مجموعہ ایک عوامر و نواہی کا مجموعہ اصل مطلوب ہے بلکہ یہ مجموعہ تاریخ میں اہد بہت ظہور کرے گا اس نے ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر رسول اللہ کے زمانے میں ظہور کیا انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ تعبیر تفسیر تغیر تعبیق کے مراحل سے خلفاء راجدین کیا گزرا اور پھر اس کے بعد یہی مقاصد ہیں کہ جو آہستہ استفقہا کے ہاں تھلتے چلے گئے تو بعض موقعوں کے اوپر یہ تنقید کی گئی بلکہ بعض موقع کیا بلکہ بیسیت مجموعی مقاصد کی بجائے مقاصد کو حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے جس سے قانونی یا عوامر و نواہی کا ڈھانچہ بنتا ہے وہ لوگوں کی اصل دلچسپی کا باعث بن گیا ہے جبکہ توجہ ان مقاصد پر دینی چاہیے اور ان کو سامنے رکھ کر اس تاریخی سفر کو رکنا نہیں چاہیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور یہ آج بھی اسی طریقے سے جاری ہے تو اگر آپ بہت سادہ لفظ میں بیان کریں تو یہ ان کا نکتہ نظر ٹھیک ہم سب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کو کٹیگرائز کیا جاتا ہے امت کی جو فکری تاریخ ہے اس میں تو ہمارے جو جدید پڑھ لکھے ازہان ہیں یا خود جو غیر جانب دارانہ ذہن ہے مغرب کا وہ ان کو موڈرنسٹ شمار کرتا ہے آپ کے افکار یا فکر فراہی کے افکار جو سامنے آتے ہیں ان کو بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پوسٹ اسلامیزم ہے اسلامیزم سے آگے بڑھ کے ایک نئی تعبیر جو ہے وہ دی گئی ہے میں سمجھنے چاہتا ہوں آپ سے بطور طالب علم کے کہ نقطہ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے یعنی اقبال کے ہاں استراب موجود ہے سید سلمان ندوی کیا ہے شبلی کیا ہے پرویس صاحب کیا ہے ڈاکٹر فلدر احمان کیا ہے آپ کی فکر کے اقابر بھی اس کو محسوس تو کر رہے ہیں جو حل پیش کیا گیا ہے ایک نظام فکر کی صورت میں وہاں پر آپ کا جو اپنا پورا پیراڈائم ہے اس میں بنیادی نقطہ اختلاف کیا ہے یعنی یہ بات تو ہم اور آپ مانتے ہیں کہ شریعت کا کچھ مقصود ہے کچھ حاصل ہے کچھ مقاصد ہیں خلفان جو نظام قائم کیا اس سے امن عامہ بھی ہوا عدل اشتماعی کا فیصلہ بھی ہوا اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے وہ بنیادی نقطہ کیا ہے میں نے بحث کی گفتو کی پدا یہاں سے کی تھی کہ یہ بات کہ یہ دین کیوں دیا گیا ہے مقصد کیا ہے اس کا وہ کیا حدف ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین دے کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یاد کیجئے جو باتیں میں نے کہیں ہیں اسلامی نظام دیا اللہ تعالیٰ نے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نظام دنیا میں ہو ان کی حکومت قائم ہو انہوں نے جو احکام دیئے ہیں ان کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں قانون خدا کی زمین پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے دنیا کی صلاح و فلا اسی پر مبنی ہے اور یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ خدا کی زمین پر انسان خدا ہی کی رہنمائی میں زندگی بسر کرے اسی سے حقیقت میں اس کے مسائل بھی حل ہوں گے اس کے سیاسی مسئلے کا حل بھی یہی ہے اس کے معاشی مسئلے کا حل بھی یہی ہے اس کے سماجی مسائل کا حل بھی یہی ہے معاشرت میں بھی اللہ کے قانون کی پیروی سے اس کے لیے دنیا میں خیر و برکت پیدا ہوگی سیاست میں بھی معیشت میں بھی سماج میں بھی یعنی یہ چیز اب اس کو آپ اسلامی نظام کی اسطلاح کے زیر لائیے اور اس طرح بیان کیجئے ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کا حدف بنائیے اور اس کے تحت زیر بیس لائیے جس زاویے سے بھی آپ دیکھئے تو وہاں اصل میں بنیادی پرابلم جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کیا یہ صحیح متین ہو گیا تو میرا تو ایک بڑا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ یہ دین کا مقصد ہی نہیں ہے وہ اس لیے بھیجائی نہیں گیا اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا دلچسپی تھی انسان کو اس نے بنایا ہے اس کو عقل سے نوازا ہے وہ اپنی جان کی بھی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرنے کے اسباب پیدا کر لیتا ہے اس کے مال کی طرف ذرا ایک آنکھ اٹھا کے دیکھئے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے دنیا بھر میں لوگ کر رہے ہیں جتنی چیزیں بھی انسان کو عزیز ہیں یہ جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں یہ سب وہی چیزیں ہیں جو انسان کو عزیز ہیں جان عزیز ہے عقل عزیز ہے مال عزیز ہے یہ چیزیں ہیں دین بھی عزیز ہوگا تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ان کی حفاظت کرو یعنی ان کی حفاظت کے طریقے یعنی یہ تعالیٰ جو آپ نے ایجاد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتایا تھا کہ لگا دو یہ جو آپ نے بینک بنائے تجوریاں بنائیں یہ جو آپ نے نظم قائم کیا یہ سب اصل میں انسان کے اندر اس کا عرض موجود ہے اس کے لیے کوئی دین بھیجنے کوئی شریعت بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ملکہ یہ در حقیقت مقصد کی تائین کی غلطی ہے جس نے پھر احاطہ کر لیا سارے فکر کا آپ مقصد اگر صحیح متعین کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں تو اگر آپ مقصد غلط متعین کر لیں گے تو ریلیونس بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی یہی وجہ ہے کہ جس وقت دنیا میں آپ اب جب آجاتے ہیں تو چونکہ دنیا میں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں تو ایک بڑا اچھا نظام بنا چکے ہیں اس میں جان مال آورون کی حفاظت کے لیے بہت سے قائدے بن چکے ہیں بڑی روایات قائم ہو چکی ہیں بہت سے ادارے وجود میں آگئے ہیں بہت سی قانون سازی بھی ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ بنیادی حقوق اس طرح کی بیشمار چیزیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے یہ کام تو بلاجہ اتم بہت اچھے طریقے سے لوگوں نے اپنے مشورے سے رائے سے تجربات سے کر لیا ہے تو اس کے لیے کیا ضرورت رہ گئی یہ اصل میں نہ ماننے والوں کا اطراز ہے اور ادھر سے جو لوگ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریلیونس ثابت کریں یعنی یہ بتائیں کہ نہیں دنیا میں جو سیاست اور معیشت کے نظام ہیں ان سے ہمارے پاس بہتر نظام موجود ہے دنیا میں جو معاشرت کے نظام ہیں ان سے بہتر معاشرت ہمارے پاس موجود ہے ہم دنیا کے مسئلے کا بہتر حل رکھتے ہیں تو دنیا کے مسئلے کا بہتر حل ایک گروہ یہ کہے گا کہ فق ہے وہ فتاوہ بوجود ہے اس کو نافذ کر دیجئے دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا اعلیٰ ترین سطح پر حل ہو جائے گا حل ہوتا رہا ہے ہزار بارہ سو سال تک اب کیا نئی قیامت آگئی ہے دوسرا یہ کہے گا علامہ اقبال یہ کہیں گے کہ نہیں اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے کہیں تابع ہوگی کہیں ترمیم ہوگی کئی ہم آنگی ہوگی یہ سب کام کرنے پڑیں گے تو وہ اس کو ایک لفظ سے ادا کرتے ہیں کہ اجتہادی بصیرت کے ساتھ اس سب کچھ کا جائزہ لیا جائے اور اجتہاد میں مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے اور چیزوں میں تاخیر تقدیم یہ عامال جو ہیں یہ خود سیاسی نظام انجام دے اور ڈاکٹر فضل الرحمان یہ کہیں گے کہ اصل میں وہ مقاصد ہیں ان مقاصد کے تحت ایک سنت یا ایک طریقہ جو ہے وہ اہد بہد وجود میں آتا رہا ہے اس کو اسی پس مندر میں دیکھئے اور کافلے کو آگے بڑھا دیجئے تو ایسا ہی ہوگا میرے نزدیک یہ دین کا مقصد ہی نہیں ہے دین کا مقصد سمجھنا چاہیے اور وہ سمجھنا کہاں سے چاہیے وہ میری یا آپ کی تقریر سے نہیں اللہ ہی کتاب سے سمجھنا چاہیے میں اس وقت اس پر کوئی گفتو نہیں کر رہا لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے موسیقی